موسیقی اور اس وقت اور بہت سارے لوگوں کے لئے پورٹیویشن کا باعث ہیں ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں اور اب وہ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی کہانی سنا کر انسپائر کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی ہم نے حضوری واید ایک بڑا ہی سپیشل گیسٹ جنب کاسم حسین بھائی کو اپنے ساتھ لائیو لیا ہے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں اور تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلتا ہوں بھی ایک بھائی کی حوالے سے آپ پیش بیتی ریولز نامی سوفوٹو کے ہوس چلا ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ہم ان سے جانیں گے اس کے علاوہ آپ بہت کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہم ان سے ڈیٹیل لیں گے لیکن کاسم حسین بھائی یہاں تک کیسے پاہنچے ہیں پیش بیتی ریولز کے اعنیر کیسے بنے ہم ان سے جانیں گے کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کوئی عقیدہ کوئی باقیادہ ڈیوکیشن کا ان کے باس کوئی سب بوت نہیں ہے تو یہ بھی ہم آج ان سے لیں گے ڈیٹیل کی ایسے کیسے ممکن ہے کاسم بھائی اسلام علیکم و از ویلکم ان آر ستوڈیوز بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا کیسے آپ کے رئیس ہیں جی والے کم اسلام پاہد بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس کابل سمجھا کہ میں آپ کے شو میں ہوں اور تھوڑی سی آپ کے لیے اور اپنے بارے میں کچھ ایکسپریس کر پاہوں اور تینکیو سو مچ اس کے لیے اور اپنے بارے میں تھوڑا سیکھ انٹروڈکشن دیتا ہوں میرا نام کاسم ہے لاہور میں میں رہتا ہوں اور میری پیدائش سعودیا مدینہ کی ہے میں پاکستان آیا تھا دو ہزار بارہ میں اور مجھے آل موسٹ یہاں پر چار سال ہو گئے ہیں پاکستان آیا ہوئے ایڈیوکیشن میری نہیں ہے اسکولنگ میری بلکل بھی نہیں ہے میں بچپن میں سکول گیا ضرور ہوں لیکن کبھی سکول کو پینٹ کرنے کے لیے کبھی بورٹس رپیر کرنے کے لیے کبھی ایسی ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کسی کام کے لیے پڑھائی کا مجھے بہت شوقتا ہے ایڈیوکیشن کا مجھے بچپن سے بہت شوقتا ہے لیکن ہر چیز کی آپ کو پتا ہے لیمیٹ ہوتی ہماری لائف میں کوئی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کوئی چیزیں ہمیں کسمت کی طرف سے نہیں ملتی ہیں تو مجھے لگاو بہت زیادہ تھا اور بچپن سے میں اگر کہیں سے گزر بھی رہا ہوتا تھا اور مجھے کوئی بک بھی گریوی مل جاتی تھی تو میں اٹھا کے کر لے آتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا اس کو پڑھوں اور میری فیملی میں اگر کوئی بھی تھوڑا سا ایڈیوکیٹڈ ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اس کو سیکھوں کہ یہ کس چیز کی بک ہے اور میں پریکٹیس کیا کرتا تھا اور والد میرے کافی ایڈیوکیٹڈ تھے لیکن پرابلم ہی آپ کو پتا ہے جب فائنانشل کریسی آتے ہیں آپ کے اوپر تو بہت ساری چیزیں آپ اپنی لائف میں بچپن سے نہیں کرتا تو آپ کو زاہرے سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور براہل کچھ سپیشل سٹوری نہیں ہے میری میں دوکھ والی باتیں نہیں کنا چاہتا یا وہ نہیں کنا چاہتا بلکو کاسم بھئی ڈیفنیٹلی آپ کی کہانی بڑی مزے کی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس باقیادہ سکولنگ نہیں ہے اور ماشاء اللہ آپ بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں تو ایسے کیسے آپ ہو گئے مطلب بچپن میں چلیں آپ نے آپ کو انٹرس تھا تو یہ سفر کیسا تھا مطلب پیرنٹس نے کس ہر تک کوپیٹ کیا یا اگر نہیں کیا تو پھر آپ کیسے آگے بڑھے تھوڑا ہمیں مزید زرہ شیئر کریں سننے اور دیکھنے والوں سے تاکہ لوگ انسپائر ہو سکے آپ کی کہانی سے جی ضرور میں آپ کو بتاتا ہوں فاد بھائی ایکچولی جب آپ سکول نہیں جا رہے ہوتے تو ظاہر آپ کہیں نہ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ سکول سے سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت چھوٹی ایج سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں فور ایجیمپل آپ نے یہاں پہ پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا اکثر چھوٹے ڈھابوں پہ یا ریسٹرنس پہ ایک چھوٹو ہوتا ہے جو کہ چھوٹو ہوتا ہے آپ نے اکثر وہ موٹر سیکل کی جو ریپیرنگ کی شاپس ہوتی ہیں چھوٹے بچےوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کام کرتے ہوئے تو وہ ان کی ایجی ایج ہوتی ہے لیکن وہ سکول نہیں جا رہے ہوتے لیکن وہ پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں اور تو انوالو ہوتے ہیں چاہے ان کی کوئی بھی مجبوری ہے کوئی بھی ریزن ہوتا ہے تو میں نے بھی اسی پریکٹیکل لائف سے اسی پریکٹیکل ایکسپیریس سے بہت کچھ سکھا اور بہت چھوٹی ایج سے ہی میں نے مطلب پیسے کی دور اور اس طرح کے جو پروفیشنل کام ہیں ان کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنی لائف میں میں نے تقریبا کم سے کم بھینا پندرہ سے اٹھارہ سال تک جابز کی اور مختلف جابز کی ہیں ایزا پلمبر بھی کام کیا ہے ایزا ٹکنیشن بھی کام کیا ہے میں نے مزدوری بھی کی ہے مٹی اور ریت وغیرہ بھی اٹھائیے اپنے ہاتھوں سے اور بہت سارے کام کی ہیں اور لازٹ دو ہزار دس میں میرا کمپیوٹر سے انٹریکشن ہوا تھا اور جب میرے ہاتھ میں کمپیوٹر آیا تو اس کے بعد میں نے اس کو ایکسپلور کیا اور ایکسپلور کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتا ہے آج کل تو انٹرٹینمنٹ کا ایک زریعہ ہے کمپیوٹر اور ہر کسی کے ذہن میں یا ہاتھ میں یہ چیز اسی طرح سے ہی آتی ہے ہم اکثر جتنے بھی نوجوان ہیں یا تو موویز کے لیے یا تو گیمز کے لیے کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پھر ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں مطلب تہہ تک جب اس کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کے بینیفیٹس دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتا چلتا ہے تو اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ سے میرا انٹرنیٹ سے تعلق بنا اور پھر نیٹ کے بعد کچھ ریسرس کے بعد کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد کچھ پتا چلا کیا on-line کام ہوتا ہے سو اگین تھوڑا سا میں شورٹ کرتا ہوں زیادہ بورنگ نہیں کرتا کہانی کو کیونکہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا دو ہزار بارہ میں جب میں پاکستان آیا تھا سو آپ یہ اندازہ کریں ایک شخص جس کا پاکستان میں کوئی دوست نہیں ہے اس کی ایڈوکیشن کوئی بیکگراؤن نہیں ہے اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے اس نے صرف پاکستان ٹی وی میں دیکھا ہے تو وہ یہاں پر آ کے کہ اپنی لائف جب سٹارٹ کرے گا سکرچ سے تو وہ کیا کر سکتا ہے میں نے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر دیکھے ہیں جن کے پاس بہت اچھی ڈگریز ہیں کوئیلیفائیڈ ہیں ایڈوکیٹیڈ ہیں ان کی فیملیز یہاں پر ہیں لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی طریقہ اس ملک سے باہر نکلنے کا اور میں بہت حیران ہوتا ہوں جب ان کو میں دیکھتا ہوں ان کی سوچ کو ان کے ویجن کو اور اتنا انہوں نے اپنی لائف میں مطلب سکولنگ بھی اتنی آسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کو تو یہاں پر جب میں آیا میں نے کافی کوشش کی جوبز وغیرہ کے لیے لیکن حالات کافی زیادہ اس ٹیم غراب تھے جوبز کی کافی زیادہ اشیوز تھے اسپیشلی لاہور کے اندر بہت پرولم تھی اور آپ کو پتا ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس صرف ایکسپیرینسز ہوں کوئی سرٹیفیکیٹ نہ ہو اور اس کے پاس کوئی ایڈوکیشن بیکگراؤن نہ ہو اس کو کہیں پہ بھی جوب ملنا ناممکن ہی ہے تقریباً اتنا ایزی کوئی اس کو جوب نہیں دیتا تو میں نے کافی سٹرگل کی کافی کوشش کی لیکن کہیں پر بات نہ بن پائی سو اگین مجھے واپس انٹرنیٹ کی طرف آنا پڑا اور اس پہ مجھے ایکسپلور کرنا پڑا اور دیکھنا پڑا کہ میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں تو سٹیپ بائی سٹیپ پھر انٹرنیٹ نے میری جو فینانچل لائف اس کو چینج کیا میں نے بہت کچھ انٹرنیٹ سے سیکھا انٹرنیٹ پہ پڑھا اور آہستہ 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 آمدللہ آج میں ایک ایسی پوزیشن پہ ہوں جس پہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایک اچھا لائف سٹینڈر گزار رہا ہوں صحیح ماشاءالاللہ کاسم بھی آپ کی کہانی اپنی جگہ انسپائرنگ ہے اپنی جگہ انسپائرنٹیز کہا جاتا کہ کم ہیں حالانکہ کم نہیں ہیں تو کاسم بھئی ہم آپ سے کچھ ایڈوائز بھی لیں گے نوجوانوں کے حوالے سے جنگ جنریشن کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں کس نحج پہ آپ کا کام ہے کس طرح کی اپسرورسز دیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا پڑھ رہا ہے اور لوگوں کی لاحف تر جی بالکل فاہد بھائی اس وقت میں ایک سوفٹر ہاؤس جلا رہا ہوں پی ایش پی ٹرائیورز نام سے اور لاہور میں میں ہوتا ہوں میری رہائش لاہور میں ہی ہے میرا سوفٹر ہاؤس ہے مارڈل ٹاؤن میں لنک روڈ پر زینب ٹاہورز میں ایک چلی یہ میں نے میری کلیگ سمجھ لیا میرے فرنڈ سمجھ لیا تیرہ کے سٹارٹ اور اینڈ میں سوری اور آئیڈیا بیسیک یہ تھا کہ پہلے میں کافی دیر تک فریلانسنگ کرتا رہا تھا تو میں نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ مارکٹ میں ایک چیز کی انتہاری کمی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوفٹر کی ضرورت ہے جو کہ ٹرائیول انڈسٹری کو انسپائر کرے ٹرائیول انڈسٹری کو پروموٹ کرے سپورٹ کرے مجھے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ملے تھے مختلف ہوتلز کے لیے ٹرائیول ایجنسیز کے لیے جو الگ ورائیٹی کے تھے تو بار بار ان پر کام کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی تھی کہ کوئی ایسا سوفٹر بنانا چاہیے کوئی ایسی چیز بنانا چاہیے جو مطلب ہمیں بار بار جس پر کام نہ کریں جس طرح ورڈپریس ایک ستی ایمیس آپ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی بلوگنگ ویب سائٹ کے لیے اسی طرح سے میں نے یہ آئیڈیا سوچا تھا جس کے بارے میں جس کے نام آج پیشو ٹرائیولز ہے کہ ایک ایسا سی ایمیس بنایا جائے جو کہ اسپیشلی ٹرائیول ایجنسیز کے لیے کام آئے اور وہ صرف اس کو بائی کریں اپنی ویب سائٹ پر اس کو انسٹال کریں اور اس کے بعد جو بھی ان کے سرویسیز ہیں وہ اس پر اپلوڈ کریں اور لیٹر آن جو بھی ان کے کسٹمرز ہیں وہ ان کو اپنی سرویسیز آفر کریں تو اس سے ظاہر ہے جو ٹرائیول ایجنسیز ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی جو انڈ کنزیومر ہے جو ٹرائیولنگ بوکنگ کرتے ہیں جاہے وہ ہوتلز ہوں گئی فلائٹس ہو گئی کارز ہو گئی ٹورز ہو گئے مختلف قسم کے اس میں موڈیولز وغیرہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو ہم دنیا بھر میں سیل کرتے ہیں اس وقت ہمارے الحمدللہ تین ہزار سے اباب کلائنٹس بن چکے ہیں اور کافی سٹینڈر کی کامرشل کمپنیز ہیں اس دنیا میں جو ابھی یوز کر رہی ہیں ہمارے سوفٹری کو اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک نئی کمپنی سے میری ایگریمنٹ ہوتا ہے یا جب ہم ان کو ریسیل کرتے ہیں یا اپنی سرویسز وغیرہ دیتے ہیں آپ نے ایک بات کی کہ لوگوں کو کیسے ایک تو اس سے فائدہ اور دوسرا میں جو ہماری پاکستانی یوت ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے اس سوفٹری یا اپنی سرویسز کے ذریعے سے ایک چلی پرابلم یہ ہے جو میں نے پاکستان کے اندر دیکھئے بچپن سے ہی اگین سوری ماباپ جو ہے اولاد کو یا اپنے بچوں کو رسک نہیں لینے دیتے جو رسک کا مارجن ہے وہ بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ بزنس میں زیادہ انوال نہیں ہوتے اگر پاکستان میں کوئی گاڑی بھی لے رہا ہوتا ہے ریڈیٹر شک کرا رہا ہوتا ہے مطلعہ اس کے اندر خود ہی اتنا کونپیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ ایک چیز خود ہی ڈیل کر پائے یا سمجھ پائے یا دیکھ پائے کچھ حد تک ٹھیک ہے مشورہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو اور باقی انوائرمنٹ کو اتنا حاوی کر لیا ہوئے اپنے اوپر کہ ہم اپنی لائف کا کوئی بھی ڈیسیشن خود اپنی اپنی لائف میں وہ خود لینا سیکھیں اور لوگوں کو بھروسہ دلائیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں ان کو میں سپیشلی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا انکراج کریں کہ وہ اپنی لائف میں رسک لیں صحیح کاسم بھی آپ نے میسیج بھی دے دیا اور جو لوگ جقیناً گلا کرتے ہیں کہ جابز نہیں ہیں اور کارموار کے سکے نہیں ہیں تو ہوکفولی وہ ینگسٹر اور یونیورسٹیز کے بچے آپ سے گایڈیس لے پائیں گے تو کاسم بھی کس طرح سے جانا جائے آپ کے کاروبار کے بارے میں کس طرح سے ڈھونڈا جائے آپ کے جو urls ہیں سوشل میڈیا پروفائلز ہیں اور جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں آپ سے گپشپ کرنا چاہیں ایڈ کرنا چاہیں کچھ سیکھنا چاہیں یا اتارے آپ سے تو یہ میں بہت ہی اوپن بندہ ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی مجھ سے کوئی کونٹیکٹ کرتا ہے مجھ سے اس چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے ایک پرابلم یہ بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا آئیڈیا شیئر نہ کریں چوری ہو جائے گا اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میں اس چیز کو بلکل ڈیسیگری کرتا ہوں میں ہر چیز شیئر کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہمارا جو انوارمنٹ ہے جو پروفیشنل انوارمنٹ اس کو جتنا ہم اپن رکھیں اتنا ہمارا انوینچلی ہمارا اپنا فائدہ ہے اب ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے مجھے سرچ کرنا ہے آپ صرف کاسم حسین لکھیں تو میری پروفائل پیس بک پہ کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے مجھ سے کونٹیکٹ کیا جا سکتا ہے بہت ایزیلی زیادہ تر میں کوششیں کرتا ہوں کہ میں وائٹس ایپ یوز کروں اور وائس میسیجنگ کے ذریعے میں ڈیلی دو سے تین گھنٹے مختلف لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں فری میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں بغیر کسی غلط کے بغیر کسی لالچ کے اور مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوسروں کو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر کے اس کا ریزن کیا ہے مجھے نہیں پتا اور جو میری کمپنی ہے پی ایش پی ٹرائولز وہ اس کا جو مین ڈومین ہے ہمارا وہ پی ایش پی ٹرائولز ڈاٹ کم ہے اور سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر بھی پی ایش پی ٹرائولز سے آپ سرچ کر سکتے ہیں فیس بک پر ہے ٹرائول بزنس فیس بک ڈاٹ کم سلاش ٹرائول بزنس اور پلس انسٹرگرام یا گوگل پر بھی سن پی ایش پی ٹرائولز تو کوئی بھی ایزی لی ہمیں ریچ کر سکتا ہے مزید اگر کسی کو بھی پاکستان میں سپیشلی ٹرائولنگ کی ٹکنالوجی کی سرویسز چاہیے تو وہ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم پاکستان سے باہر کافی زیادہ اپنا سرویس چلا رہے ہیں اپنی سپورٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر کوئی بھی ہم سے کونٹیکٹ کرتا ہے تو ایک پتہ نہیں اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ ایک سرویس ہم نے بنائی ہے اور اس کو ہم باہر دے رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے ملک میں بھی اس کو یوز کیا جائے ایک یہاں پر تھوڑی سی پوئنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی جو باہر ہیں پاکستان سے وہ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ کیا کہیں مطلب بہت زیادہ ڈسکوریج کرتے ہیں اپنی کنورزیشن سے میں ایک چھوٹا سا میسک دینا چاہتا ہوں آپ ایسا نہ کریں یہ آپ کی کمپنی کی آسوری آپ کی کنٹری کا ہی ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ شیئر کریں یا وہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں صرف ایک چھوٹا سا میسیج ہے ان کے لئے کہ وہ ڈی ویلیو نہ کریں ہاں ڈسکوریج نہ کریں کیونکہ جب میں کسی امریکن سے کسی یورپین سے کسی سعودی سے کسی مصری سے بات کرتا ہوں کنورزیشن کرتا ہوں اور اپنی سیروسیز وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہوں یا میری ٹیم کا کوئی میمبر بتاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر پاکستان کی یہ ایمیج ہے یہ فوٹیج ہے اور آپ کا اتنی اچھے لیول کا آپ نے ایک سوفٹر بنایا ہے اور آپ دے رہے ہیں تو وہ بہت ہی ہمیں مطلب موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں انسپائر کرتے ہیں اپنی باتوں سے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن جو پاکستانی پاکستان سے باہر وہ بہت ہی ہمیں دیویلیو کرتے ہیں تو یہ ایک سوٹی سی ریکویس تھی ان کے لیے کہ وہ ایسا نہ کیا کریں صحیح چلیں یہ پیغام بھی آپ کا پہنچ گیا کاسم بھائی اور ہفتلی جو لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ ضرور اسیز کو سمجھ پہیں گے تو کاسم بھائی ایک کامن میسیج اگر ہم آپ سے لینا چاہیں یوت کے لیے ینگ سیز کے لیے آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں آپ نے پاکستان میسیج سے اپنا کاروپار سٹارٹ کیا اس وقت ایک اچھے مقام پر آپ موجود ہیں تو کوئی میسیج دینا چاہیں ینگ سیز کو سپیشلی جی بلکل فاہد بھائی میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ہر چیز ٹکنالوجی میں انوال ہو رہی ہے ٹکنالوجی ہر چیز کو انگیج کر رہی ہے انٹرنیٹ آٹومیٹکلی آیا سوری آل موسٹ ہر چیز کو آٹومیٹ کر چکا ہے انٹرنیٹ اور آنے والے دور میں مزید چیزوں نے آٹومیٹ ہونا ہے اور ٹکنالوجی میں انگیج ہونا ہے جو یوتھ ہیں ان سب کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جتنی آپ کی صلاحیت ہے جتنے بھی آپ کے نیچرل سکلز ہیں کوشش کریں کہ اس کو آپ انٹرنیٹ پر پبلش کریں اپنی سرویسز کو انٹرنیٹ کے بارے میں جتنا زیادہ جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو اس چیز سے وابستہ کر لیں اور جتنا جلدی آپ اپنی سکلز کو نیٹ پر پولش کرنا اور پبلش کرنا سٹارٹ کر دیں اتنا آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ انٹرنیٹ گلوبل ہے اور آپ پوری دنیا کو ڈیل کر سکتے ہیں آپ کسی ایک خاص محدود ایریے میں بیٹھ کر کام نہیں کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ چانسز ہیں اور ڈے بائی ڈے چانسز بنتے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے یوٹیوب ایک سیمپل سی ویب سائٹ اب یوٹیوبر ایک پروفیشن بن چکا ہے جو صرف ویڈیوز کو اپلوڈ کرے اور اس کو مونٹائز کرتا ہے اس کو یوٹیوبر کہا جاتا ہے اور یوٹیوبر ایک پروفیشن ہے جبکہ ڈکشنری میں آپ کو اس کا کوئی میننگ نہیں ملے لیکن یہ بھی ایک پروفیشن بن چکا ہے اور آنے والے دور میں اس طرح کے پتہ نہیں اور کتنے زیادہ پروفیشنز بننے والے ہیں اور کتنا زیادہ کام نکلنے والا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن بہت زیادہ چانسز ہیں آن لائن اسپیشلی یوٹ کے لئے اور جو سب سے زبردست چیز یوٹ کے لئے ہمارے پاس ہے میرے خیال سے وہ کسی پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتی وہ کسی بڑے انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی انرجی اور دوسرا ہوتا ہے ٹائم یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے آپ اچھے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور جو انرجی کیونکہ ابھی آپ جوان ہیں آپ کے اندر صلاحیت ہے آپ اٹھارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بیس گھنٹے تک ایزیلی کام کر سکتے ہیں تو یوت کے لئے صرف سمپل سے یہی میسیج ہے کہ آن لائن آئیں اور آن لائن ریسرچ کریں اور مجھ سے پوچھیں فہد بھائی سے پوچھیں اور جتنے بھی ہم تمام دوست ہیں جو اور ری آن لائن آ چکے ہیں چیزیں کر رہے ہیں ان سے گائیڈ لائن نے اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو ضرور ایک اچھی گائیڈ لائن میلے گی اور اس کو ٹائم کے ساتھ امپلیمنٹ کریں آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا بہتش گیا کاسم بے بڑا اچھا آپ نے میسیج دیا ابھی ہم بھی آپ سے کچھ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں گے میری کہانی شو کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ ہمارے صدارنے کے لیے کچھ بولنا چاہیں کوئی سجیشن دینا چاہیں کچھ مشورہ دینا چاہیں میری کہانی کے لیے جی جی بلکل میں آپ کو صدارنے کے لیے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو یہ چیز آپ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنیشیٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے بہت زیادہ نیگٹیوٹی میں جا رہا ہے آپ جیسے لوگ میں سمجھتا ہوں ہیرہ ہیں اور آپ مزید ہیروں کو تراش رہے ہیں اور آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوزیٹیوٹی جو ہے نہ پھیلے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ سے بات کر کے آپ کے شو پہ آگئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شو کو یوں ہی برقرار رکھیں اور مزید آپ میرے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو سراتے رہیں اپنے پروگرام کے ذریعے تاکہ لوگوں کے اندر جو موٹیویشن کا مٹیریل ہے وہ اجاگر ہو مزید ہو اور ہم اسی طرح سے روشنیہ بکھینے اس ملک کو اور ساتھ میں لے کر چلیں ہر چیز کو اور آہستہ آہستہ سے جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں ان کو ہم ٹھیک کر پنا ہے میں بہت شکریہ یہ یقین ہے کاسن بھئی آپ جیسے لوگ اس ملک اساسہ ہیں جو نہ صرف خود کچھ کرنا چانتے ہیں بلکہ اوروں کے لئے بہت کچھ کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں تو ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کاسن بھئی اور اینڈ پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ ایسا رہ گیا ہو میبی آپ نہ بتا سکیوں نہ بول سکیوں نہیں اس سچ کچھ سپیشل تو نہیں ہے موسٹی تو میں نے سب بتا دیا ہے بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ہیں اسپیشلی جو فیمیلز ہیں یا جو یوتھ ہیں بس آپ رس ہرٹ نہ ہو اور سٹرگل کریں بہت سارے لوگ لائف میں سٹرگل نہیں کرتے اور وہ غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں بہت اس کے برے اثرات پڑتے ہیں ہمارے معاشرے کے اوپر آپ نہیں جانتے آپ کی ایک گلتی باقی کتنے لوگوں کے ساتھ برا کر سکتی ہے تو اسٹرگل تو بہت ضروری ہے لائف کے اندر اور بغیر اسٹرگل کے تو کچھ اچیب ہوتا نہیں زندگی میں میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ بنائی تھی دو ہزار دس میں تو کل میں اس کو دیکھ رہا تھا مجھے دس سال ہو گئے ہیں دس سال پہلے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی تو مطلب یہ ایک بہت ہی لمبا سفر ہوتا ہے اسٹرگل کا آپ کو زندگی اتنی آسانی سے کوئی بھی مقام تک نہیں پہنچاتی تو بس یہی میسیج ہے چھوٹا سا اور گزارش بھی ہے کہ سٹرگل اور محنت کرنا سی اور دوسروں کو بھی یہی میسیج دیں کھاسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے شو میں ہے آپ نے اپنی ذنگی کہانی بیان کی بڑے کھلے الفاظ میں اور آپ نے اپنے وہ سکرس بھی بیان کی ہے کہ جن کو لوگ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ کچھ جادوی طاقت ہے تو بہت اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے آپ کے بارے میں جان کے اور انشاءاللہ ہم لوگ in future بھی آپ سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر اس طرح کے شوز کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ رب ترہے گا ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ فاہد بھائی اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یا بہت شکریہ یا بہت شکریہ میں پڑھے وہ یہاں تک پہنچے اور آج ماشاءاللہ وہ پی ایڈی ٹریولز کے اونر ہیں انہوں نے ساری باتیں بتائیں آپ جو ہے وہ ان کو ڈونٹ سکتے ہیں لنک جو ہے ڈسکیپشن میں سارے لنکس ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح شکریہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری کہانی میں آ کر وہ اپنے شیئرنگ کریں تو اب ہم جسے ضرور شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ جا سکتے ہیں www.facebook.com slash میری کہانی اور میری کہانی ڈاٹ کو آر جی پر بھی آپ ہمارے اور سٹوریز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویگ ملاقات ہوتی ہے کسی اور گیسٹ کے ساتھ تب تک مجھے یعنی فاز جونس کو دیجئے اچھاست اپنے خیال رکھے گا آلانی کے بار